اسلام علیکم فور کلاس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کی ٹیچر ٹیچر سانا کاشیب آئیے اسلامیت کا لیکچر نمبر تیرہ آج ہم لیتے ہیں آج ہم نے سبق شروع کرنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سب سے پہلے ہم ابتدائی حالات دیکھتے ہیں کہ وہ کون تھے اور کیسی شخصیت کے مالک تھے آپ کا اسم گرامی یعنی نام عمر والد کا نام خطاب کنیت ابو حفظ ٹھیک ہے کنیت اس نام کو کہتے ہیں جو بیٹا بیٹی بھائی بہن یا ماں باپ کی وجہ سے مشہور ہو ابو حفظ حفظ کے باپ ٹھیک ہے نا یہ ان کی کنیت تھی اور لقب فاروق یعنی جو کسی خوبی کی وجہ سے نام دیا جائے اس نام کو کیا کہتے ہیں لقب تو ان کا لقب تھا فاروق آپ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا لقب تھا قلیم اللہ کے اللہ سے بات کرنے والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نصب آٹھویں پوش میں رسول اللہ سے جا ملتا ہے آپ حجرت مدینہ سے تقریباً چالیس سال پہلے یعنی مدینہ کی طرف جب مسلمانوں نے حضور پاک کے ساتھ حجرت کی تو اس سے چالیس سال پہلے آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قد کے تھے طاقتور تھے جری اور بہادر جری بھی بہادر کوئی کہتے ہیں شخصیت کے حامل تھے آپ سخت مزاج مگر باعصول انسان تھے آپ کا اپنے قبیلے میں بہت دب دبا تھا یعنی روب تھا عرب کے رواج کے مطابق آپ نے پہلوانی اور گھڑ سواری بھی سیکھی گھڑ سواری یعنی گھوڑے کی سواری اور خطابت یعنی خوشخط لکھنا مین اپنا نام پیدا کیا آپ کا پیشہ تجارت تھا قبول اسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع شروع میں اسلام کی بہت مخالفت کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت بہادری اور دوسری صلاحیتوں کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی دعا کی یعنی آپ اتنی بہادری اور جرت اور اتنی آپ کی ماشاء اللہ صلاحیتیں تھیں کہ اس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا کرے مسلمان ہونے کی ان کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا نبوت کے یعنی جب حضور پاک و نبی بنے چھٹا سال تھا تب اسلام لے آئے اس وقت تقریباً چالیس آدمی مسلمان ہو چکے تھے خدمات یعنی اسلام کے لئے ان کی کیا خدمات تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہا کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے کیونکہ کافر ان پر ظلم کرتے تھے وہ کافروں سے ایک رحش مکہ سے مسلمان جو تھے وہ ڈرتے تھے ابھی کھل کے اپنے اسلام لانے کا اظہار نہیں کرتے تھے آپ جب مسلمان ہوئے تو آپ کے ساتھ دیگر مسلمان یعنی جو دوسرے مسلمانوں تھے انہوں نے بھی خناقبہ میں پھر اعلانیاں یعنی سب کے سامنے نماز آدھا کی اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عطا کیا جس کے معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا جب اکثر مسلمانوں نے کفار مکہ کے شہر سے محفوظ رہنے کیلئے مدینہ منورہ کی طرف چھپ کر ہجرت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلانیاں ہجرت کی یعنی سب کے سامنے ہجرت کی کیونکہ ان کا روب اور دب دبا ہی بہت زیادہ تھا سب لوگوں پر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اعلانیاں ہجرت کی مگر کسی میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کو روکنے کی ہمت نہیں ہوئی اس طرح ہی آگے ہم دیکھتے ہیں مدینہ زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی جب مدینہ پھر ہجرت کر لی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضور پاک کے ساتھ رہے آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لئے بہت زیادہ قربانیاں دیں رسول اللہ آپ کو آپ رضی اللہ عنہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اعتماد تھا بھروسہ کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو مرتبہ اسلامی فوج کا سپہ سالار بھی مقرر کیا یعنی اس کا فوج کا سردار سربراہ بھی بنا دیا کیونکہ بہادر بہت تھے بہادری سے لڑتے تھے روب تھا تو اسلامی فوج کا ان کو سربراہ بھی بنایا فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے خود بیت لی اور عورتوں سے بیت لینے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا خلیفہ اول یعنی حضور پاک کی وسال کے بعد ان کے فوت ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے اب حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وسال کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر یعنی اکٹھے ایک فیصلے پر متفق ہوئے کس بات پر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا جائے یعنی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتحات کا ایک سنہری دور تھا یعنی اتنی بہادر سے انہیں بہادری سے وہ لڑے اور جنگیں کی اور انہوں نے بہت سے علاقے فتح بھی کیے اسی دور میں مسلمانوں نے احران اور روم جیسے بڑے بڑے علموں مالک کو فتح کیا شام اور مصر بھی آپ کے حد میں فتح ہوئے آپ نے تقریباً ساڑھے دس سال حکومت کی ان فتحات کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی ترقی کے لیے بے شمار کارنا میں انجام دیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسا نظام حکومت قائم کیا کہ جس میں مسلمانوں کی عظمت یعنی بڑائی کا راز چھپا ہوا تھا آپ نے مختلف علاقوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے وہاں گورنر مقرر کر دیے تاکہ انتظام چلانے میں آسانی رہے یعنی ہمارے جو صوبوں کا نظام ہے وہ سب سے پہلے کب چلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ انہوں نے مختلف علاقوں کو صوبوں میں تقسیم کر دیا اور وہاں کے الگ لگ گورنر مقرر کر دیے پھر آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں قانون کی حکمرانی تھی کوئی بھی قانون کی گرفت سے باہر نہیں تھا آپ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا ڈاک کا نظام یعنی پوسٹ آفیسز قائم کیے مجرموں کو سزا دینے کے لیے جیل خانے قائم کیے بیت المال بھی آپ کے زمانے میں قائم ہوا اور سنہ ہجری کی ابتداء بھی آپ نے ہی کی آپ سرکاری اہدے داروں پر کڑی نظر رکھتے تھے تاکہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے یہاں آج کی ریڈنگ کی ڈیٹ لگائیں اس کو اچھی طرح اس کی پڑھائی کریں اس کو سمجھیں اور کونسپٹس جو ہائیلیٹ میں نے کی ہیں آپ بھی یاد ان کو ہائیلیٹ کر کے لینڈ کریں اللہ حافظ